امریکہ سے سینے ہتھیار ملنے کے بعد ایک بار پھر یوکرین روسی حملوں سے اپنا بچاؤ کر پا رہا ہے اور ساتھ ہی وہ روسی حملوں کا جواب بھی دے رہا ہے حالانکہ یوکرین کو امریکہ سے ملے ہتھیاروں سے روس پر لمبی دوری کے حملے کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یوکرین کے کچھ نیٹوں سمتھک امریکہ پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ یوکرین کو امریکی ہتھیاروں سے لمبی دوری کے حملے کرنے کی بھی چھوٹ دے اس بیچ ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جو یوکرین کے لیے تو اچھی ہے لیکن روس کے لیے کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں ہے پولٹیکو نے ایک امریکی ادھکاری کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن نے یوکرین کو روس پر لمبی دوری کے حملے کرنے کی انومتی گپت روپ سے دے دی ہے ریپورٹ کے مطابق بائیڈن نے یوکرین کو خارکو کی سیما سے لگے روسی حصے میں حملہ کرنے کے لیے امریکی ہتھیاروں کے اپیوگ کی انومتی دی ہے حالانکہ بعد میں وائٹ ہاؤس نے کئی میڈیا آوٹلیٹس کو لکھت میں اس فیصلے کی پشٹی بھی کی ہے عدھکاری نے یہ کہا کہ راشتپتی نے حالی میں اپنی ٹیم کو یہ سنشت کرنے کا نردیش دیا کہ یوکرین خارکو میں جوابی کارروائی کے لیے امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر سکے جس سے کہ وہ ان روسی بلوں پر جوابی حملہ کر سکے جو ان پر حملہ کر رہے ہیں یا پھر حملے کی تیاری میں ہیں امریکی حدکاری کے دعوے کے مطابق بائیڈن نے بھلے ہی یوکرین کو لمبی دوری کے حملوں کی چھوٹ دی ہے لیکن انہوں نے روسی کشتر کے اندر حملہ کرنے کے پرتبند کو نہیں بدلا ہے اس کے علاوہ یوکرین کو ایٹی ایس ایم ایس مسائلوں کو استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی آپ کو بتا دے کہ حال کے دنوں میں بائیڈن پر اس بات کا کافی دباؤ پڑا کہ وہ یوکرین کو بینہ کسی پرتبند کے امریکی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی چھوٹ دے لیکن ساروجنک روپ سے وہ ابھی بھی اس کی انومتی دینے سے منع کر رہے ہیں یوکرین کو چھوٹ دیے جانے کہ ان کے انکار سے بائیڈن پروشاسن سہید امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کے بیچ درار پیدا ہو گئی ہے بائیڈن کے انکار سے یوکرینی راجپتی بلادیمر جلنسکی اور ان کے ورشت عدیکاری بھی ناراض ہیں ان میں سے کچھ عدیکاریوں نے اس ہفتے کہا تھا کہ اگر انہیں روسی ہتھیاروں اور سنی ٹھکانوں پر سیما پار حملہ کرنے کی انومتی ہوتی تو وہ خارکو میں کیے گئے روسی حملے کو روک سکتے تھے ادھر امریکی ودیش منتری انٹونی بلنکن اور پینتگن کے ورشت عدیکاری چاہتے ہیں کہ بائیڈن روس پر لمبی دوری کے حملوں کو منظوری دے برٹن، فرانس، جرمنی اور پولینڈ سہید کئی نیٹو دیشوں نے تو پہلے ہی یوکرین کو اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی چھوٹ دے دی ہے ادھر یوکرین کو چھوٹ دیے جانے یا نہ دیے جانے کی بحث کے بیچ روس کا کہنا کچھ الگ ہے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین پہلے سے ہی بنا کسی پرتبند کے امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے روسی ودیش منتری سرگیئی لاورو نے پچھلے ہفتے ہی کہا کہ امریکی ہتھیاروں کا استعمال پہلے سے ہی یودک شتر کے باہر ویون لکشوں پر حملہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے موسیقی